بسم اللہ الرحمن الرحیم ویلکم ٹو اسی لو بیس اگزیم میں جہانگیر پائتن پروگرامنگ فار بیگنرز لیکچر ون یہاں پہ ہم ایک پائتن پروگرامنگ کی سلسلہ شروع کر رہے ہیں جو کی بیگنرز کے لیے ہے وہ تمام لوگ جن کا کمپیوٹر سائنس اور پروگرامنگ کا بیگ گراؤنڈ نالج ہے ان کے لیے اور وہ جن کا بالکل بھی کوئی نالج نہیں ہے ان سب کے لیے یہ فائدہ کی ہوں گی اگر آپ کو مدد ملے گی اگر آپ انٹرسٹڈ ہیں اور آپ کا کوئی قویسٹن ہے تو آپ پوچھ سکتے ہیں ہم ریپلائی کریں گے کمنٹس میں ہم دیکھتے ہیں کہ اس ویڈیو میں ہم نے کن چیزوں پر بات کرنی ہے ہم چیزوں چونکہ یہ ہماری فرسٹ لیکچر ہے اور انٹرڈکٹری ہے ہم نے انٹرڈکشن کرنا ہے تو بریفلی چیزوں کو ہم کریں گے اس پروگرامنگ اور پروگرامنگ لینگویج ہم دیکھیں گے پروگرامنگ لینگویج ہم دیکھیں گے پائتن کیا ہے اس کے بارے میں بات کریں گے ہاو ٹو انسٹال پائتن پائتن کو ہم انسٹال کیسے کریں گے اور پائتن کو ہم انسٹال کرنے کے بعد سٹارٹ کیسے کریں گے لیٹس ہوا لک سب سے پہلے پروگرامنگ کی ڈیفنیشن سے پہلے میں آپ کو ایک چیز کر دوں اگر آپ نئے ہیں کمپیوٹر سائنس میں کہ ہمارا کمپیوٹر جو ہے وہ اپنی طرف سے کچھ بھی نہیں کر سکتے وہ جو بھی کرتے ہیں ان کے لئے انسٹرکشنز لے کے جاتی ہیں ہم ان کو بتاتے ہیں کہ کرنا کیا ہے اور کیسے کرنا ہے تو دیٹس پروگرامنگ پروگرامنگ رائٹنگ انسٹرکشن دیٹل دا کمپیوٹر what to do and how to do پروگرامنگ لینگویج کیا ہے جسی طرح ہم لوگوں کی بولنے والی زبانیں ہیں اب اگر میری زبان اردو ہے مجھے کوئی چائنیز لینگویج میں کچھ باتا رہا ہو تو چاہے کتنی ہی آسان کیو چیز نہ ہو مجھے سمجھ نہیں آئے گی similarly کمپیوٹر کے لئے بھی اپنے لینگویجز ہوتے ہیں جن کو ہم پروگرامنگ لینگویج کہتے ہیں اور انہی لینگویجز کو استعمال کرتے ہوئے ہم کمپیوٹر کو انسٹرکشنز دیتے ہیں جن میں ہم ان کو بتاتے ہیں کہ آپ نے کیا کرنا ہے اور کس طرح کرنا ہے ہمارے پاس پروگرامنگ لینگویجی مرشین لینگویج اسیملی لینگویج ہائی لیول لینگویج ہماری ایک ڈیٹیل ویڈیو ہمارے چینل پر موجود ہے اگر آپ انٹرسٹڈ ہیں تو آپ ادھر سے دیکھ سکتے ہیں اگر آپ کو ویڈیو نہیں مل رہی کمنٹس میں پوچھیں ہم لینک آپ کے ساتھ شیئر کر دیں گے دوسری قسم پروگرامنگ جو ہماری ہوتی ہے وہ کس طرح ہوتی ہے اس کی بنیاد پر ہم نے دو ٹائپس پروگرامنگ لینگویج کو ڈیوائٹ کیا ہے ایک کو ہم کہتے ہیں ویڈیو پروگرامنگ اور دوسری قسم ٹیکچوال پروگرامنگ اس پی بھی ہماری ایک ویڈیو موجود ہے لیکن یہاں پہ چونکہ ہمارا کام یہاں پہ ہے تو اس کو توڑا سا میں ایکسپلین کر لیتا ہوں ویڈیو پروگرامنگ لینگویج وہ لینگویجز ہوتے ہیں جس میں چیزیں ہمیں بنی بنائی ملتی ہیں ہم نے اپنی ریکوائرمنٹس کے مطابق ان چیزوں کو اٹھا کے پٹ کرنا ہے اور استعمال کرنا ہے that is called ویڈیو پروگرامنگ لینگویجز اور ٹیکچوال پروگرامنگ لینگویجز وہ لینگویجز ہوتی ہیں جن میں ہم خود ٹائپ کرتے ہیں کمانڈز ہم نے جو انسٹرکشنز لکنی ہوتی ہے وہ ہم ٹائپ کرتے ہیں ان کو ہم ٹیکسٹوال پروگرامنگ لینگویجز کہتے ہیں ہمارے پاس پائتن کیا ہے پائتن بھی ہمارے پاس ایک ٹیکسٹوال پروگرامنگ لینگویج ہے ہم کوئی انسٹرکشنز دیں گے ہمیں چیزیں بنی بنائی نہیں ملیں گے ہم نے کمانڈز ٹائپ کرنے ہوں گے یہ ایک بہت آسان لینگویج ہے اگر آپ نے کوئی اور لینگویج پڑھی ہے سی سی پلس پلس جاوہ وغیرہ جب آپ پائتن کو پڑھیں گے تو آپ کو فوراں پتہ چل جائے گا کہ یہ تو بہت زیادہ آسان ہے اگر آپ نے نہیں بھی پڑھی تو کوئی ٹینشن کی بات نہیں ہے it's very easy اور یہ آپ کو فری میں ملتا ہے فری میں آپ ڈاؤنلوڈ کر سکتے ہیں پائتن کے ویب سائٹ سے اور یہ کسی بھی پلیٹ فارم پہ آپ کوئی بھی اپریٹنگ سسٹم استعمال کر رہے ہیں آپ وینڈو استعمال کر رہے ہیں میکرو سافٹ وینڈو آپ لینکس استعمال کر رہے ہیں آپ میک او ایس استعمال کر رہے ہیں کسی بھی پلیٹ فارم پہ یہ سیم کام کرتا ہے اور پائتن کی مزید کی بات یہ ہے کہ you can program for anything in python which you want آپ کسی بھی چیز کے لئے پروگرامنگ کرنا چاہتے ہیں آپ پائتن میں پروگرام بنا سکتے ہیں artificial intelligence ہو cameras ہو entertainment ہو یہ یوٹیوب وغیرہ یہ جو بھی چیزیں ہیں سب کے لئے آپ پروگرامنگ پائتن میں کر سکتے ہیں this was a brief introduction of پائتن پائتن کو ہم install کیسے کریں گے آپ نے اگر آپ کے پاس انٹرنیٹ کی connection ہے you have to go to www.python.org p-y-t-h-o-n.org slash download slash یہ کروگے تو آپ کے پاس پائتن کی ویب سائٹ open ہوگی it will be look like that یہ میں نے open کی ہے اگر آپ window planning system استعمال کر رہے ہیں تو آپ نے یہاں پہ click کرنا ہے اگر linux یا make os یا کوئی اور استعمال کرنا ہے تو آپ نیچے والے پہ click کروگے لیکن میرے پاس چونکہ window ہے تو i have to click on download python 3.12.1 اور اس پہ جب میں click کروں گا it will start downloading یہاں پہ دیکھیں download 25.4 MB 25.4 MB کی ویڈیو sorry file ہے یہ download ہونی شروع ہو جائے گی it depends upon your internet speed اگر آپ کی internet کی speed اچھی ہے تو it will take one or one and a half minute اگر آپ کی speed internet کی slow ہے تو it will take some time جس طرح بھی آپ کے سامنے ہم بات کر رہے ہیں اور یہ میرے پاس جو download ہے وہ almost complete ہو گئی ہے تو یہ download ہو گئی یہ file so let's me check اس کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے پھر then you have to یہ میں نے دکھایا بھی ہے screen پہ جب آپ python.org download دوگے تو آپ کے سامنے یہ والا open ہوگا اس کے بعد install کرنے ہے install کرنے کا طریقہ کیا ہے آپ open کروگے یہ دیکھو کہ python three point one point one two point one amd 64 میرے پاس 64 bit system ہے اگر آپ window 8 سے نیچے والے window استعمال کر رہے ہیں xp استعمال کر رہے ہیں تو آپ نے 32 کا کرنا ہوگا یہ چونکہ 64 bit پہ چلتا ہے آپ نے just آپ نے اس پہ click کرنا ہے اب چونکہ میرے پاس already install ہے تو یہاں پہ modify option آئے گا یا uninstall کا repair کا اگر آپ کا پہلے سے اور آپ نے اور کچھ نہیں کرنا صرف next next کو click کرتے جانا ہے اور آپ کے ساتھ جو ہے یہ جو python ہے آپ کے computer میں install ہو جائے گی اس کے بعد how to start آپ نے start کیسے کرنا ہے آپ نے start کے button پہ click کرنا ہے start کے button پہ یہاں پہ آپ کو مل جائے گا python اگر نہیں مل رہا تو یہاں پہ python type کریں اس میں id python three point one two 64 bit اس پہ آپ نے click کرنا ہے اور یہ ہمارے پاس id le سے بنتا ہے integrated development environment integrated development environment click کروگے ہمارے پاس آپ کے سامنے یہ والی screen آ جائے گی یہاں پہ پہ python کی پروگرامنگ کروگے اس کے علاوہ ایک دوسرا طریقہ بھی ہے command prompt سے بھی ہم اس کو چلا سکتے ہیں بٹ چونکہ ہم نے شروع میں کہا ہے that is for beginner so we will stick to that ہم اس ہی کو استعمال کریں گے python میں سیمپل سا command دیتا ہوں how it works print اور پھر میں لکھتا ہوں hello he double o w میں اس کو بند کرتا ہوں چھوٹے bracket کو بند کرتا ہوں enter دباؤں گا تو یہ hello مجھے نظر آگیا اسی طرح کوئی بھی string سے مراد آپ نے کچھ لکھا جس طرح میں لکھو گے اور اس کو چھوٹی bracket جس کو ہم parent اس اس میں بند کرنا ہے اور double quarts کے اندر بند کرو گے تو آپ کے ساتھ جواب آپ کے سامنے ہوگا ہم کریں گے مزید کچھ پروگرام آئی ہوپ کہ آپ لوگ میرے ساتھ انجائے کروگے ملیں گے نیکس لیکچر میں اپنا خیال رکھئے گا اللہ حافظ